اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناؤس پہ عید مبارک آپ سب کو عید مبارک اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہی بہت ساری عیدیں نواز ہیں ہم ایسے خوشیاں دیکھتے رہے کیسی رہی آپ لوگوں کی عید کس کس نے قربانی دیا ہمارا تو وہ بڑا وہ سیڈ 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 سا ماحول بنا ہوگا ہے کیونکہ ہم سات مہینوں کا ہمارا بھیل تھا مطلب سات مہینوں سے وہ ہمارے ساتھ تھا اور پھر وہ فائنلی چلا گیا ہے تو پھر دکھ تو ہوتا ہی ہے اس کا لیکن ہم نے اس کے کباب بنا کے کھائیں جو بہت مزی کے لئے ہر وقت گزر گیا اب آپ لوگ بتاو یہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا اپنے انیوملز کے ساتھ ہم تھوڑا وہ ہو ہی جاتے ہیں کہ ایک تو وہ بھائی کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس جاتا نہیں تھا ہمارا سے بھائی تھا جو اس کو دیکھتا تھا اس کو تو بھائی تھوڑا زیادہ اموشنل ہو گیا ہم سب سے تو میں تو ہر کہتی ہوں چلے شکر چلا کیا چلا گیا کیونکہ وہ ایسے گھورتا تھا نا اسے تو ڈر لگتا تھا اور جب اس کے پاس جاؤ یا اس کو کچھ ڈالو کھانے پینے کے لئے تو وہ ایسے مطلب جیسے پاس آکر ایسے ڈراتا تھا تو میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہوا کہ ہو گئی گربانی لیکن نہیں جی بھائی تو وہ مجنو ٹائپس والی فیلنگ لے کر بیٹھے ہوئے ہر ان کا ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی ساری ذمہ داری بھائی پہ ہوتی ہے تو زیادی سی بات ہے ذمہ داری ان پہ ہے تو سسٹم بھی سارا انہی پہ چلا جاتا ہے ہر میرے جو صرف بھائی نہیں بلکہ میرے تایا کے بیٹے جن کی ابھی ریسن شاد دی ہوئے وہ بھی بڑے سیڈ ہو کر گھوم رہے ہیں ادھر میرے چاچو بھی بڑے سیڈ ہو کر گھوم رہے ہیں تو ان کے لئے ہر ان کے ایموشنز ہم سے تھوڑے الگ تھے ہم تو زیادہ جاتے ہیں ریسن ورم کے پاس تو وہ الگ تھے ہمارے دو ہوتے ہیں ہر سال ایک ہم پانچ میں مہینے کی پندہ تارے کو دیتے ہیں جب ہم کھانا کھلاتے ہیں سارے شہر والوں کو جب وہ ہتم ہوتا ہے ہمارے دادا ابو کا تو ایک تو تب جاتا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ پیار محبت نہیں ہوتا یہ جو ہوتا ہے یہ قربانی والے کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کی میری تو نہیں مجھے میں سچ سچ پتاؤں گے مجھے بہت ڈر لگتا ہے بیل وغیرہ سے میں تو دوری رہتی ہوں ایسے جانواروں سے ہاں مجھے بکری سے ڈر نہیں لگتا اس کو میں سنبھال لیتا ہوں لیکن بڑے جانواروں سے مجھے ڈر لگتا ہے تو ہر ہماری اید تو گزرگی آپ لوگ بتاؤں آپ کی اید کیا اید کیا گزریئے بلکل اپیسوڈ دینے کا ابھی لائک کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی ہم آج کی اپیسوڈ ریڈ کریں گے میرے دل میں تو اس سے پہلے ہم اعمال آج کی اپیسوڈ سبا ملک سبا ملک سبا ملک سبا ملک میرے دل میں تو کسٹ نمبر سکسٹی ٹو تحریر عرید شاہ بہت ہی بڑے نکلے تم بدرہان عاشقی میں تمہیں کوئی نمبر بھی نہیں دوں گی میں مجھے لگا تھا کہ تم اپنی محبت کے لیے کوئی بھی حد پار کر جاؤ گے لیکن تم نے کیا کیا تم تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے وہاں وہ تمہاری امید پر نہ جانے کیسے اپنی زندگی کے دن رات کاٹ رہی ہے اور یہاں تم لوگوں سے لڑائی جھکرے کر کے جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہو میں اسے امید دلا چکی تھی کہ بدرہان اس کے لیے کچھ کرے گا لیکن تم نے اپنی زندگی کے دو سال برباد کر دیے اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اس کی بھی وہ معصوم جو اس امید پر بیٹھی تھی کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ اس کے لیے قدم اٹھائے گا میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تم اس کے لیے کچھ بھی کر جاؤ گے لیکن افسوس بدرہان افسوس تم تو بہت ہی ناکام اور جذباتی انسان نکلے کاش مجھے پہلے پتا ہوتا اس بارے میں کم سے کم میں اسے امید تو نہ لگاتی کم سے کم میں اسے یہ تو نہ بتاتی کہ زینب کوئی تم سے محبت کرتا ہے جو تمہارے لیے کچھ بھی کر جائے گا بیچاری دن رات اپنی زندگی اس امید کے ساتھ گزار رہی ہے کہ تم آوگے اور اسے بچاؤگے اس کے اس انچاہے رشتے سے نجاہت دوگے لیکن تم تو خود جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہو لگتا ہے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو نہیں بھابی یہ سچ نہیں ہے میں محبت کرتا ہوں زینب سے میں اپنی زینب کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں آپ جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا بتائیے مجھے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا آپ کچھ سوچنے اور کرنے کا وقت گزر چکا ہے آپ دشمنوں کو راستے سے ہٹانا ہوگا اب وقت آ گیا ہے کہ تم وہ قدم اٹھاؤ جو تمہیں اور تمہارے زینب کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دے اب تمہیں زینب اور اپنے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ تمہارے سارے دشمن خود با خود تمہارے رستے سے ہٹ جائیں اور یاد رکھنا دشمنوں کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا اسی لیے بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں تو کیا تم زینب کی محبت میں وہ قدم اٹھاؤ گے میں ہر وہ کام کروں گا بھابی جو مجھے زینب کو ایک کر دے میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں آپ جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا وہ اسے یقین دلا رہا تھا جبکہ اس کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے زینب کچھ سوچ چکی بہت کچھ سوچ چکی تھی تو بس ٹھیک ہے تم میرے فون کا انتظار کرو میں سب کچھ پلان کر کے تمہیں بتاؤں گی اور یاد رکھنا کہ اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اگر تم اپنی زندگی میں زینب کو چاہتے ہو تو تمہیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہوگا جی بھابی ایسا ہی ہوگا وہ یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ فون بند کرتے ہوئے اپنے اگلے پلان کو ترتیب دینے رگی تھی اس وقت وہ اتنی مطلب بھی ہو چکی تھی کہ وہ انسان اور ہیوان کا فرق بلانے لگی تھی اسے آزادی چاہیے تھی ابراہیم سے وہ ہر تعلق ختم کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی اسے عرفان چاہیے تھا اور عرفان کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی بلکل ویسے ہی جیسے بدرہان زینب کے لیے کچھ پی کرنے کو تیار تھا محبت میں انسان شاید ہر سے ہی غلط کی پہچان کھو دیتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے بدرہان اور زینب کھو چکے تھے آپ نے آج سونا نہیں ہے کیا وہ کمرے میں آئی تو وارک اب تک نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا وہ اتنی دیر سے چھوٹو اور احمد کے ساتھ بیٹھی ان کی پسند کی فلم دیکھ رہی تھی کیونکہ کل سنڈے تھا ان دونوں نے سکول نہیں جانا تھا وہ اپنی بھابی کے ساتھ فلم کو انجوئے کر رہے تھے اسے بھی وہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی اور اس کا وقت بھی بہت اچھا گزر گیا تھا اسے یہی لگا تھا کہ وارک اب تک گہری نیند میں اتر چکا ہوگا لیکن وہ اب تک جاگ رہا تھا تمہارا انتظار کر رہا تھا اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور آپ میرا انتظار کیوں فرما رہے تھے وہ اپنا آرامدہ لباس نکالتی اس سے پوچھنے لگی تم وجہ بہت پوچھتی ہو کوئی شوہر اپنی بیوی کے انتظار میں ہو اس کی کوئی وجہ ہونا ضروری تو نہیں وہ بات ختم کرنے لگا سچ میں اگر یہ ہماری لوف میریج ہوتی نہ تو میں آپ کے اس ڈائیلوگ پر پگل کر آپ کے پیرو میں گرتی اور کہتی سرتاج مجھے اتنی چاہت دینے کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں لیکن آپ نے مجھے کٹنیپ کر کے مجھ سے شادی کی زبردستی رشتہ بنایا بلا 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 یار یہ ڈائیلوگ سن کرنا اب میں پک چکا ہوں کچھ نئے ڈائیلوگز لاؤ کیونکہ اب یہ ڈائیلوگز تم پر سوٹ نہیں کرتے اب تمہیں کچھ نیا بولنا چاہیے کیا ہے نا دو مہینوں سے یہ رٹے رٹائے چار پانچ جملے سن سن کر میں پکنے لگا ہوں وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولتا بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے رکا اور اس سے کہنے لگا تو آپ بتائیں نا کہ کیا ڈائیلوگ بولا کروں وہ کیا ہے نا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ زبردستی کی شادی کرنے کے بعد کس طرح کے ڈائیلوگز بولے جاتے ہیں وہ پہلے میں ایکسپیرینس نہیں تھی نا یہ میری پہلی پہلی کیڈنیپنگ والی شادی ہے وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ وارک کے لبو پر مسکراہت چھو گئی تمہیں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں تمہیں جان کر خوشی ہوگی اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے ہوئے وہ اس کے کندے پر اپنی دھوری رکھتا اس سے سوال کرنے لگا اگر اتنی اگر اتنی خوشی ہوگی تو پھر بتا دیں وہ ایک سفید اور نیلے رنگ کا لباس اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی اس کی ایک عادت تھی وہ نہ تو اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھرواتی تھی اور نہ ہی اس سے دور بھاگتی تھی اگر اتنی ہی hyوشی ہوگی تو پھر بتا دیں وہ ایک سفید اور نیلے رنگ کا لباس اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگی تھی اس کی ایک عادت تھی وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھرواتی تھی اور نہ ہی اس سے دور بھاگتی تھی تم کمال کی ایکٹرسز ہو یار ویسے میں کبھی کسی ایکٹرس سے ملا تو نہیں ہوں لیکن تم کمال ہو سچ میں تم اگر فلموں میں ہوتی نہ تو کمال کر دیتی وہ دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا مائرہ کو یہ سن کر سچ مجھ میں اچھا لگ رہا تھا کیا بات ہے جناب لیکن آپ نے میری ایکٹنگ کے جوہر کب دیکھے وہ سوال کیے بینا رہ نہیں سکی تھی جبکہ وارک اس کے ہاتھ سے سفید اور نیلے رنگ کا سوٹ اندر رکھتے ہوئے ایک نیلے رنگ کی انتہائی خوبصورت آتشی ساری علماری سے نکالتا اس کے حوالے کرنے لگا روز دیکھتا ہوں دن رات دیکھتا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے ایکٹنگ کب کی وہ اس کی طرف مر کر اس سے سوال کرنے رگی جبکہ وہ آتشی ساری تھام چکی تھی کرتی تو ہو بلکہ بہت کرتی ہو میرے خیال میں تم پورا کا پورا ایک کریکٹر ہو میرے سامنے جو تم پلے کر رہی ہو کچھ بھی سچ نہیں ہے سب جوٹ ہے سب ایکٹنگ ہے دکھاوا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ یقین سے بول رہا تھا آپ سے ایک بات کہوں سچ سچ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بھی نہ اس کی بات کا برا منائے سوال کرنے لگی سچ کا ہی تو انتظار کر رہا ہوں میں وہ بساختہ ہی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اس کی کمر کے گرد ہسار بناتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا میں جھوٹی ہوں یہ بات سچ ہے لیکن میں کوئی دکھاوا یا کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہی آپ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ بالکل ریل اور فیر ہے اس رشتے میں کہیں کوئی بناوت نہیں ہے میں پوری امانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ اس تعلق کو نبھا رہی ہوں میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی مرد نہیں آیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ سوچا اس کے انداز سے کہیں سے بھی ایسا نہ لگا کہ وہ اسے یقین دلا رہی ہے وہ صرف ایک بات بتا رہی تھی اگر وہ یقین کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو نہ سہی صرف تعلق یا وہ بات ادوری چھوڑ گیا لیکن شاید مائرہ اس کے ادورے لفظوں کو سمجھ گئی تھی میں نے کہا نہ میں نے کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی دکھاوا یا ایکٹنگ نہیں کی ہاں اس دن بچوں کو آپ سے بچانے کے لیے میں نے جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہونے کا ڈراما کیا تھا میں جھوٹ بہت بولتی ہوں اور میں نے آپ سے بہت سارے جھوٹ بھی بولے ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے کوئی دکھاوا نہیں کیا مطلب کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو تم ایسا ہی محسوس کرتی ہو جیسا تم دکھاتی ہو یہ سارے رشتے یہ ساری محبتیں ویسی ہی ہیں جیسے تم شو کرتی ہو اس میں کوئی فریب نہیں ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے کوئی ایکٹنگ نہیں ہے وہ نہ جانے کیوں اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا شاید وہ اس کی حقیقت سے واقف تھا جی بالکل ایسا ہی ہے جب آپ میرے قریب آتے ہیں میں ویسا ہی محسوس کرتی ہوں جیسا شاید ہر لڑکی اپنے شوہر کے قریب آنے پر محسوس کرتی ہوگے اور جہاں تک بات ان رشتوں کی ہے تو میں ان رشتوں کو بھی پوری سچائی اور ایمانداری سے نبھاتی ہوں امہ چھوٹو احمد یہ سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں اور میرے بابا وہ اچانک سوال کر گیا آپ نے یہ ساری مجھے کیوں دی ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گھرمی میں آپ کے لیے یہ ساری پہن کر ڈانس پرفارم کروں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جناب میری امی کہا کرتی تھی شوہر کا ہر حکم مانو لیکن وہ زمانہ اور تھا شاید تب اتنی گرمی نہیں ہوا کرتی تھی وہ ساری واپس اندر رکھنے لگی جب وارک نے اسے ایسا کرنے سے روک لیا تمہاری امی کہا کرتی تھی کہ شوہر کا ہر حکم مانو اور میری خواہش ہے کہ تم اس ساری میں ڈانس پرفارم کرتے ہوئے نہیں بلکہ میں اپنی باہوں میں پگلتے ہوئے دیکھوں اور مجھے یقین ہے کہ تم میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گی آخر تم اپنے شوہر کی نافرمان نی تو نہیں کر سکتی وہ ساری اس کی طرف پھینکنے والے انداز میں دیتا واپس بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا وارک یہ چیٹنگ ہے اب کیا مجھے میری امی کے نام پر بلیک میل کریں گے آپ آپ کو پتا ہے اللہ لڑکی تم کیا اپنی مری ہوئی ماں کو یہ مو دکھاؤگی یہاں تمہارا شوہر تمہاری قربت کے لیے مچل رہا ہے اور تم ہو کے نکھرے دکھا رہی ہو میں شکایت کروں گا تمہاری امی سے یہ کوئی طریقہ ہے بتاؤں گا ان کی بیٹی کے تو نکھرے ہی ختم نہیں ہوتے صرف ساری میں دیکھنے کی خواہش تھی آپ کی بیٹی کو اور وہ بھی وارک وہ بول ہی رہا تھا جب وہ پیر پٹکتی واش روم میں سارے سمیت گس گئی جبکہ پیچھے وارک کا کہکہ سننے والا تھا شکریہ منسا چاچی آپ کی بیٹی مجھ سے بہت پاپر بلوانے والی تھی لیکن آپ کے شوہر کے حقوق والے سبق سارے کام کر گئے میرے لیکن کاش آپ فوت ہونے سے پہلے ایک کتاب لکھ جاتی شوہر کے حقوق پر اب سمجھ میں آیا کہ موسا چاچو کیوں کہتے تھے میری بیوی جیسی عورت اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی یہ کیا آپ پھر سے اتنی زیادہ بیمار ہو گئی آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہیں کہ آپ کو ہر دن ہسپتال آنا پڑتا ہے وہ بدرہان سے مل کر واپس اپنے آفیس میں آیا جہاں اسے پتا چلا کہ روز ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے اپنا ضروری ضروری کام نپٹا کر وہ روز سے ملنے ہسپتال پہنچا تھا جہاں وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس کے باتو پر مسکراتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے بکے تھام چکی تھی بس طبیعت خراب ہو گئی تو آنا پڑ گیا وہ اصل میں کل رات میں نے ضرورت سے زیادہ پی لی تھی اور پھر وہاں کوئی مجھے سنبھالنے والا بھی نہیں تھا پتہ نہیں ڈرائیور مجھے کیسے لے کر آیا ہر پتہ نہیں یہ عادت کب چھوٹے گی میں نوٹ کر رہی ہوں میرے لیے یہ بلکل بھی اچھی چیز نہیں ہے میں اس کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتی ہوں شکر ہے کل رات ڈرائیور نے مجھے اس کلپ سے نکال لیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہاں بلکل وہ ڈرائیور آپ کا بہت خیال رکھتا ہے اسے آپ کی کنڈیشن کا کافی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کافی گھبرا جاتا ہے آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنا خیال رکھئے گا میں دوبارہ آؤں گا وہ اٹھنے لگا تھا جب روز نے اس کا ہاتھ تھام لیا تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے گھر جانے کی اپنی بیوی کو انتظار نہیں کروانا چاہتے کیا اس کے انداز میں کوئی جلن یا حسد نہیں تھا بلکہ ایک کمی سے تھی ہاں بلکل میں نہیں چاہتا میری بیوی میرا انتظار کرے لیکن پھر بھی اسے میرا انتظار کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی آج میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم دونوں باہر گھومنے کے لیے جائیں گے آج تو اسے زیادہ انتظار ہوگا ہاں جاؤ اسے انتظار مت کرواؤ بہت پیاری ہے تمہاری بیوی مجھے بہت اچھی لگی میں آؤں گی کسی دن پھر سے ملنے کے لیے اسے جانے کی اجازت دے چکی تھی جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا اور اس کے جاتے ہی روز کے لبوں سے مسکراہت سمٹ گئی وہ ساری پہن کر باہر نکلی تو وہ بیٹ پر لیٹا اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اس کے لبوں پر گہری مسکراہت نے جگہ بنائی تھی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ تم کب کہو گی یہ ساری مجھ سے پہنی نہیں جا رہی وارک آ کر میری مدد کروائیں وہ لبوں پر شرارتی مسکراہت لیے اس سے بولا تھا ہائے میرے شوہر کی ارمان ارمان ہی رہ گئے وہ کیا ہے نا دو دفعہ موڈلنگ کی تھی میں نے انڈین شارٹ کے لیے وہاں ساری پہنی تھی لیکن میری قسمت میری وہ ساری والی فوٹوز کبھی اس انڈین ایڈوٹائزمنٹ کے مینیجر تک پہنچ ہی نہیں پائی ورنہ ایکٹرسز نہ سہی لیکن میں ایک بہت اچھی موڈل ہوتی وہ ساری کا پلو لہراتے ہوئے اس کے سامنے ایک عدا سے چلتی ادھر سے ادھر ہو رہی تھی وارک کا دل سینے میں اتھم مچا چکا تھا اچھا اب ترپانہ بند کرو ادھر آؤ میرے پاس وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پر ہاتے ہوئے بولا تو مائرہ کے لبو پر مسکوراہت آگئی اچھا تو وارک صاحب ترپنے لگے ہیں اس کا اپنی قربت کے لیے مچلنا اسے بہت اچھا لگا تھا اپنی بیوی کے لیے بے چین ہونا بھی جائز ہے وہ کندے اچھکا کر قبول کر گیا جبکہ اس کے انداز پر اس نے بنا کوئی مزاہمت کیے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں کھینچ چکا تھا اور پھر اسے بنا کچھ بھی سوچنے یا سمجھنے کا موقع دیئے بنا پوری شدت سے اس کے لبو پر جگ گیا اس کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے مائرہ نے اسے خود سے دور کرنے کی گلتی نہ کی تھی ہاں لیکن اس کی سانسوں کا تنفس بکھرنے لگا اس کی سانسیں سینے میں دبنے لگی تھی لیکن یہ شخص تو پورا دیو بنا اس پر جکا تھا اسے ایک لمحے میں بیڈ پر گراتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو قید کر گیا اس کے کالر کو اپنی مچھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ اس کی شدتوں پر آنکھیں میچ کر اپنے ہونٹوں پر اس کا لمس محسوس کرنے لگے شاید اسے احساس بھی نہ تھا کہ اس کا انداز کتنا شدت لیے ہوئے ہیں لیکن اپنے ہونٹوں میں ہون کا سائکا محسوس کرتے ہی وہ اگلے ہی لمحے اس سے آزاد کر چکا تھا وہ گہرے گہرے سانس لیتی شہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی جبکہ اس نے نرمی سے اس کا شہرہ اپنی طرف کرتے اس کے بھیجے لبو پر اپنے انگوٹھے انگوٹھا پھیر کر اس کے ہونٹوں کو پھشت کیا تھا مائرہ کچھ ریلیکس ہوئی لیکن اپنے جسم سے ساری کا پلو سائیڈ ہوتے محسوس کر کے وہ ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی مجھ سے محبت کب کرو گی وہ جنونی انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوٹا اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے سوال کر رہا تھا میرا جواب وہی ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کی شدتوں میں سانسیں لیتی وہ اٹک اٹک کر بونی تھی اس نے ایک لمحے میں کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی کمر میں بازو ہمائل کیے تھے جبکہ وہ اس کا ہاتھ اپنی ساری کی ڈوڑی میں الجا محسوس کر چکی تھی مائرہ میں نہیں جانتا تم کیا ہو کیسی ہو میرے لیے تم خاص ہو بہت خاص ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہوں گا کہ میں بہت سچا ہوں یا میں نے زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل مجھ سے بغاوت کرنے لگا ہے میرے جذبات مجھے بے بس کرنے لگے ہیں تمہیں لے کر میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے تمہیں پانے کے لئے تمہاری قربت کے لئے مچلنے لگتا ہے مجھے شروع شروع میں اپنے دل کی یہ بغاوت اچھی نہیں لگی تھی لیکن اب مجھے اپنے دل کا ترپنا اچھا نہیں لگتا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اب اتنے قریب کر کے میں اسے سکون دوں تم میرا سکون ہو مائرہ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں خدا کے لئے میرا اعتبار مت توڑنا اس کی کندے سے ساری کا پلو سرکاتے ہوئے وہ اپنے لبوں کی گستاہیوں سے اسے مدھوش کرنے لگا اور وہ اپنی شدتوں میں اسے بھی قید کر گیا تھا سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ آج میرا اپیسوڈ لکھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ عید تھی تو یار کسی نے بھی لائک کیا اور نہ کوئی اچھا کم انٹ آیا بالکل بھی مزا نہیں آیا آج کی اپیسوڈ کے رسپونس پر کیونکہ سب نے ہی کہا تھا کہ عید کی وجہ سے مصروف تھے کچھ لوگ تھے جو میری طرح ویلے اپیسوڈ کا ویٹ کر رہے تھے تو یہ اپیسوڈ ان ویلے لوگوں کے لئے کیونکہ آپ بھی ویلے اور عریج بھی ویلی تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ ہم نیکسٹ اپیسوڈ انشاءاللہ کل ریڈ کریں گے تو آپ کو بتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ عید کے فوراں بعد میرے کزن بردر کی شادی سٹارٹ ہو جائے گی تو دو تاریخ کو ہم نے ڈیٹ فکس کرنی ہے اور انشاءاللہ نو تاریخ سے پہلے شادی ختم ہو جائے گی تو تب تک کے لئے بیچ میں آپ کو کافی کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ زیادی سی بات ہے میرے ماموں کے سائٹ پہ پہلی شادی ہے میرے ماموں کے بیٹے کی تو میں بہت مصروف ہونے والی ہوں آگے تو آپ لوگوں کو کافی کمپرومائز کرنا پڑے گا میرے کوشش یہی ہوگی کہ ہم چھٹی نہ ہی کریں جس طرح الحمدللہ ہم نے جون میں اتنے سارے سرپرائزز لکھے اور بالکل بھی چھٹی نہیں کی جون کا پورا مہینہ ماشاءاللہ سے ایک تاریخ سے لے کر آج انتیس تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک ایک بھی چھٹی نہیں کی میں نے اور سرپرائز اپیسوڈ کی بات کروں تو میں نے سترہ سرپرائز اپیسوڈ دی ہیں اس مہینے میں اور باقی انشاءاللہ آگے بھی یہی کوشش ہوگی کہ اگلے مہینے ہم انشاءاللہ ہاف تک یہ ناول کمپلیٹ کر لیں گے تو گائز ملیں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ نیچے آپ کو میوزک کی آواز آ رہی ہے کیونکہ یہ نا آج نیچے جو ہماری ڈالر شاپ تھی وہ چینج ہو گئی ہے تو وہاں پر جو لوگ کام کر رہے وہ ساتھ میوزک لگا کے کام کر رہے تو ملیں گے ہم آپ کو نیکس اپیسوڈ میں کل تب تک لئے اپنی رائٹر کو آپ لوگ دو اجازت اور دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ